اور بہت ورشوں سے یہ وشید چلتا رہا اور یہ کئی بار راجلیتی کا مدہ بھی بنا اور جو پچھلی کانگریس کی سرکاریں تھیں ان کے سمیے میں یہ چناب کے دنوں میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن کے نکلتا تھا اور آپ سب کے بھی دیان میں ہوگا کہ جب چناب آتے تھے جو وہاں کانگریس کے جو نیتا ہے وہ فینہ سنگھ نہر کا مدہ اٹھا کر اور چناب جیتنے کا بھی پرطن کرتے تھے اور اس کو ایک پرمک شنابی مدہ بھی بناتے تھے اور جب بات میں پتہ چلتا تھا کہ بجٹ کیا ہے تو بجٹ کچھ سو روپے ہوتا تھا وہ جو چونہ لگاتے تھے کہ وہی بجٹ تھا اس کے بعد ہماری سرکار آئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ماننی پریم کمار دھومل جی اس پردیش کے مکھے منتری بنے آدمی رویندر سنگھ روی جی جل شکتی منتری بنے اور شریمان رکیش پتھانی جی اس ویدان سباک شیطر کے ویدھائی بنے تو یہ جو مدہ پولیٹیکل مدہ تھا اس مدے کو دھراتل پر اتارنے کے لیے میں اس سمے کے مکھے منتری ماننی پریم کمار دھومل جی کا کھوٹی کھوٹی دھنے بات کرتا ہوں کی جنہوں نے اس ویشے کو بڑی گمتیرتہ سے لیا اور ان کو لگا کی یہ یوجنا یہ دی چل گئی تو ہمارے ویدان سباک شیطر کا قریب قریب جو آدھا حصہ ہے وہاں کسانوں کو سنچائی کی سبیدہ مل جائے گی اور جمین کی ارورکتہ بھی اچھی ہوگی اس لیے انہوں نے اس ویشے کو اٹھایا اور یہ دھراتل پر یہ مدہ اترا اور اس کے بعد یہ چلتا گیا ابھی کچھ دن پہلے ہماری کیندر کی سرکار نے قریب قریب دو سو نبے کروڑ کے آس پاس ایک کشت رلیز کی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کانگریسی نیتا یہاں کے ستھانی نیتا بھی اور پردیش کے نیتا بھی اس ویشے پر اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے کشنیتوں تو کہتے تھے کہ یہ سورگی شریف ست مہاجین جی کا ڈریم پروجیکٹ ہے میں اس میں بلکل نکارتا نہیں ہوں سورگی ست مہاجین جی کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہو سکتا ہے ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا اپنے ہر چناب میں یہ ویشے کو اٹھاتے بھی تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور بہت بڑے نیتا تھے وہ اب اس ویشے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن ان کے سپتر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ست مہاجین جی کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے تو وہ بھی ایک بار اس ویدانسوا کشیتر کے ویدائک رہے ہیں ان سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ ان پانچ ورشوں میں سوارگیے ست مہاجین جی کے ڈریم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا سوارگیے ست مہاجین جی کے ڈریم کو یدی کسی نے پورا کیا تو جب پریم کمار دھومل جی مکھے منتری بنے رویندر روی جی جلچکتی منتری بنے اور راکیش پٹھانی جی سویدانسوا کشیتر کے ویدائک بنے تب اس کو ساکار کرنے کی اور قدم اٹھایا گیا شیمان اجے مہاجین جی نے پانچ ورشوں میں سوارگیے ست مہاجین جی کے ڈریم کو پورا کرنے کے لیے کچھ کیا ہو تو مجھے بتائیں اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیندر سرکار کی اور سے یہ جو ایک کشت جاری ہوئی ہے اس کے لیے میں جلشکتی منتری کیندر کے جلشکتی منتری جی کا ماننی پردھان منتری جی کا اور ہمارے اس کشیتر کے ویدائک شیمان رڈویر سنگھ نکا جی کا ان کا بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے چینل کے مادیم سے کہ ان سب کے اتھک پریاسوں سے یہ پیسہ اس کشیتر کے لیے آیا ہے نورپور کشیتر کے لیے آیا ہے اور یہ میں بشواس دلاتا ہوں جو کم ہی تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی پوری کر دی جائے گی اور میں آپ کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے کیندری جل شکتی منتری ہیں ان کو یہاں لائے جائے ان کا یہاں سواگت کریں گے اور ایک بڑی جنسوہ اس کشیتر میں ہم لوگ کریں گے ہمارے ویدائک بھی اور سب لوگ یہاں رہیں گے تو اس وشے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوجنا کیندر کی کام کیندر کا پیسہ کیندر کا تو کانگریسی نیتا جو ہیں ان سے میں یہ پراتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی پیٹھ مت تھپتا پائیں جنتہ جانتی ہے جنتہ جاگروک ہے تو ایک تو یہ وشے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا دوسرا وشے یہ ہے کہ میں لوگ سبح کے چناب میں اپنے چینل کے مادیم سے اپنے سمچار پتر کے مادیم سے موڈی جی کی نیتیوں کا بخان جس طرح ہمارے کشیتر کے نیتا فیلڈ میں چناب کے سمیں کرتے تھے آپ نے اکشر شاہ ان نیتیوں کو اپنے سمچار پتر میں اپنے چینل میں اپنے ویب چینل میں آم جن مانس تک پہنچا ہے اور اس کی پرنیتی یہ ہوئی کہ کانگڑا چمبہ لوگ سبح کشیتر سے ہمارے کارکرتوں کی اتھک محنت سے بہت تیج گرمی میں یہ چناب لڑا گیا اس سمیں جو نیچے کے کشیتر تھے وہاں کا ٹیمپریچر قریب 44 ڈگری تک پہنچا اور کارکرتوں نے اتنی تیج گرمی میں اتنی محنت کر کے ایک نیا اتحاس رچہ ہے کانگڑا چمپا لوگ سبح کی جو سیٹ ہے ان سب کی محنت سے کارکرتوں کی محنت سے اور جنتہ جناردن کے اشیروات سے امارچل پردیش میں